بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹری اسلامبہ سکول ساہیوال کیمپس میں خوش آمدید اردو جماعت ریسیپشن لیکچر نمبر چار حرف زے صفحہ نمبر چودہ پیارے بچو آج ہم جو حرف کریں گے وہ زے ہے ہم اس کی لکھائی کریں گے اور اس کی ٹریسنگ کریں گے اور ان سے بننے والی اشیاء کے نام پڑھیں گے یہ دیکھیں پیارے بچو اب ہم نے زے کیسے رائٹ کرنا ہے یہ آپ کی سکرین پہ آیا ہے یہ تو رے بن گیا ہے جی آپ نے اس کو رے پہلے بنانا ہے رے کو ہم نے کیسے بنایا تھا پہلے سیدھی لائن بنا کر اس کو تھوڑا سنی چیزے اس کو ٹریڈا کیا تھا ایسی بنایا تھا نا اب اس کے بعد زے بھی آپ نے ایسے ہی بنانا ہے اور اوپر ایک ڈوٹ نکتہ لگا دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے رے بنا کر آپ نے اوپر ایک نکتہ لگا دینا ہے تو آپ کا کیا بن جائے گا زے اب زے سے بننے والی اشیاء کے نام ہم لن کرتے ہیں ٹھیک ہے زے زرافہ میرے ساتھ پڑھیں میرے ساتھ اس کی اشیاء پڑھیں ٹھیک ہے بچوں اب ہم آگے چلتے ہیں کام شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس کتاب سنیے پڑھئے اور رنگ بھڑھئے اردو جماعت کا کام کی کاپی اور امدادی اشیاء پینسل ربر شوپنا کا ہونا ضروری ہے سبق کو دہان سے سنیے اور کاپی پہ کام کریں پیارے بچوں اگر آپ کو ویڈیو لگ رہی ہے کہ تیز چل رہی ہے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو اس کیلئے آپ نے پہلے ویڈیو کو پوس کر لینا ہے پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے چلا کر اپنا کام کو سٹارٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کو جو پیچھے سے کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ آپ دوبارہ سے اس کو دیکھے اچھے سے اس کو رائٹ کر سکے جی پیارے بچوں اب آپ نے جماعت کے کام کی کوپی کھولنی ہے اور اس میں آپ نے صفحہ جو کھولنا ہے اس کا عنوان ہے حرف زے آپ نے اس میں آپ نے تریخ لکھنی ہے اور دن تریخ اور دن ٹیچر آپ کی نے لکھ دیا ہوا ہے آپ کا عنوان بھی لکھ دیا ہوا ہے آپ نے حرف زے میں ٹریسنگ کرنی ہے اور رائٹ کرنا ہے اس کو انڈپینڈنٹ رائٹنگ میں آپ نے اس کو رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں اب ہم دیکھتے ہیں زے ہم نے کیسے رائٹ کرنا ہے زے پہلے آپ نے رے بنایا پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک نکتہ لگا دیا تو یہ ہمارا بن گیا زے اب ہم اس کی نکتہ والی ٹریسنگ کریں گے یہ دیکھیں جیسے آپ کی کوپی پہ کی ہوئی ہے نا آپ نے بھی ایسے ہی ٹریسنگ کرنی ہے آپ نے نکتے سے نکتے کو ملا کر پھر آپ نے ٹریسنگ کرنی ہے آپ کے نکتے سے باہر ٹریسنگ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جلدی سے میرے ساتھ ٹریسنگ شروع کر دیں آپ جلدی سے دیکھتے ہیں سب سے زیادہ اچھے سے کون ٹریسنگ کرتا ہے اور کون سب سے پہلے کرتا ہے ٹریسنگ ٹھیک ہے جلدی سے ٹریسنگ کریں اچھا اب ہم نے رائٹ کرنا ہے انڈپینڈنٹ زے رائٹ آپ نے کرنا ہے آپ نے جب زے کو رائٹ کرنا ہے تو سینٹر والی ٹو لائنز میں رائٹ کرنا ہے جیسے کہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ نے لائن سے نیچے نہیں جانا آپ نے لائن پر ایسے زے بنا کر پہلے سیدھی لائن پھر ٹیڑی لائن اس کو بنا کر تو آپ نے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا نکتہ بنا دینا ہے سب کو نظر آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنی نوٹ بک پہ کیسے بنا ہوئے ایسے ہی آپ نے اپنی نوٹ بک پہ بنانا ہے اس کو نکتے سے سٹارٹ کریں اور پہلے سیدھی لائن لگائیں پھر ٹیڑی لائن لگائیں اور ساتھ میں اس کو پڑھیں زے زرافہ زے زرافہ زے زرافہ نکتہ آپ کے علف کے ساتھ نہیں ملنا ہونا چاہیے سب نے رائٹ کر لیا ہے جلدی سے رائٹ کر لیں ٹیچے کے ساتھ ویری گوڈ اب دوبارہ سے چیک کریں آپ نے ٹھیک رائٹ کیا ہے سب نے کسی کا کوئی رونگ تو نہیں ہے اگر آپ کا رونگ ہے تو اس کو جلدی سے ٹھیک کر لیں ٹیچے کے ساتھ اس کو رونگ رائٹ نہیں کرنا نہیں تو کام خراب ہوگا آپ کا ویری گوڈ سب نے کر لیا ہے کام اب ہم چلتے ہیں گھر کے کام پہ گھر کا کام گھر کا کام آپ نے کیا کرنا ہے گھر کا کام جب آپ نے کرنا ہے تو آپ نے اپنی ممہ کی help کے ساتھ کرنا ہے یہ کام ٹھیک ہے آج ہم نے حرف z کیا تھا حرف z کی tracing کو لکھائی copy پہ کریں اور کتاب کے صفحہ نمبر سترہ میں رنگ بھرینے آپ نے ابھی یہ copy پہ یہ کام کرنا ہے حرف z کو آپ نے tracing کرنی ہے اس کی اور لکھائی copy پہ کرنی ہے اور کتاب کے صفحہ نمبر سترہ میں آپ نے رنگ بھرنے ہیں سترہ میں جو تصویر دی ہوئی ہے اس تصویر میں آپ نے رنگ کرنے ہیں اگر آپ کا وہ رنگ اگر آپ نے اچھے اچھے رنگ کرنے ہیں رنگ آپ کا لائن سے باہر نہیں آنا چاہیے اور جس کو اچھا رنگ کیا ہوگا اسے کیا ملتا ہے سٹار اور آپ نے اچھے سے نیر سے کام کرنا ہے رونگ کام نہیں ہونا چاہیے آپ کا ٹھیک ہے بچوں لیکچر کا ہمارا اقتطام ہوا اللہ حافظ